اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالی ہم سب کے رسک میں اضافہ کرے آمین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی آج ابھی تک ہلپر نہیں آئی تھی لیٹ ہوگی تھی تو میں نے سوچا کہ میں جو ہونا چولا خود ہی صاف کر لیتی ہوں کیونکہ دوپہل کا ٹائم ہو گیا تھا کھانا بنانا تھا اور نہ ویڈیو بھی بنانی تھی تو میں نے کہا اچھا نہیں لگتا چولا کافی گندہ ہوا ہے تو میں ہی جو ہے نا اس کو صاف کر لیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا کیا یہاں پہ نا میں نے کالا تیل جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈالا ہے کالا تیل نا پتیلیوں کے لیے میں لائے رکھتی ہوں پتیلیا اس سے مانجے نا اگر تو اس سے بہت نیٹ ہو جاتی ہے کسی دن میں آپ کو نا وہ بھی کر کے دکھا دوں گی میں تقریبا نا 150 روپیز کا لے آتی ہوں تو پورا مہینہ جو ہے نا میرا نکل جاتا ہے اس میں کیونکہ بہت کم کونٹیٹی میں یہ نا یوز ہوتا ہے تو پتیلیا جو ہے نا کافی گوری چٹی ہو جاتی ہے اس سے ساف ستری ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چولے کو بھی جو ہے نا ذرا تھوڑا گورا چٹا کر لیتے ہیں پر اس کو نیٹ کر لیتے ہیں تو بس پھر وہ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالا میں نے اس سے نا دھوڑی جھاگ بن جاتی ہے تو بس جو یہ سٹیلیا سٹیل کی جو جو جالی جو ہوتی ہے نا وہ میں نے لے لی اور اس سے جو ہے نا میں اس کو ساف کرتی جا رہی ہوں تو یہ جتنے بھی نشان ہوتے ہیں نا اور جتنے بھی کوئی بھی چیز جو گری بھی ہوتی ہے یہ لگی بھی ہوتی ہے وہ بھی ساری ساف ہو جاتی ہے چھولا نا نیٹ ہو جاتا ہے تو بس وہ کرنے لگی میں تو آج جو ریسپی بنا رہی ہوں نا وہ جی میرے نا سسرال میں بنتی ہوتی تھی جب میں شادی ہو کے آئی تھی نا یہاں پہ کچھ ڈشز ہوتی ہیں نا جو ہر فیملی کی نا اس میں ایک سپیشل ڈشز ہوتی ہیں جو بنتی ہوتی ہیں وہ ہر فیملی کی الگ ہوتی ہیں تو جب میں شادی ہو کے آئی تھی تو میری چھوٹی ننگ جو انمیڈ تھی اس وقت اب تو خیر الحمدللہ کافی سال ہو گئے ہیں شادی ہو گئی ہے اس کی وہ بناتی ہوتی تھی تو میں نے نا اس سے پھر میں نے خود بھی بنانا سیکھ لی تھی تو وہ ماشاء اللہ سے جو ہے وہ زبردست بڑی لگتی ہے ریسپی کھانے میں بہت ہی چٹپٹی اور نا مزیدار ہوتی ہے تو وہ آپ ضرور آج دیکھے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا کسی چاول کی ضرورت نہیں کسی روٹی سالن کی ضرورت نہیں کبھی دپہر میں کچھ نا دل کر رہا ہو نا کچھ بھی ایسا چٹپٹا کھانے کا دل کر رہا ہو اور کچھ نہ ہو گھر پہ تو آپ یہ بنائیں گھر کی چیزوں سے ہی جو گھر پہ آویلیبل ہوتی نا چیزیں وہ آپ اسی سے ہی بنا لیں گے اس کو نا تو بس بڑی ہی زبردست بنے گی تو وہ ضرور آج پھرائے کیجئے گا باتوں باتوں میں چولا بھی ساف ہو گیا ہے تو دیکھیں کتنا نیٹ ہو گیا چولا پہلے میں نے اس کو کپڑے سے ساف کر لیا ہے پھر اس کے بعد اب میں نے ٹیشو سے ساف کر لیا تھا اس کو سارا تو بس سارا چولا ساف ہو جاتا ہے لیکن جو ایک یہ بڑے والے چولے کے ساتھ ایک نا نشان سا بن گیا ہے وہ باتانے کیوں نہیں ساف ہوتا وہ میں نے سرکا اور سوٹا وغیرہ بھی ڈال کے بھی اس کو ساف کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نا وہ نہیں ساف ہوتا اب اگر کوئی آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو ضرور بتائیے گا مجھے کوئی چیز ایسی ہے جس سے یہ دور ہو جائے نشان تو اب جی ریسپی کی طرف آتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے کڑائی رکھ لی اس میں ڈال لیا کوارٹر کپ آئل ڈال لیا اور ایک پیاز کو تھوڑا سا براون کر لیا 1 ٹیبل سپون لسن ادر کا پیسٹ ایڈ کیا اور تھوڑا سا میں یہاں پہ پانی ڈالوں گی تاکہ پیاز کا کلر آجائے اچھا میں نے یہاں پہ اور لڑی بنا بنا چکن یوز کریوں وہ میں بعد میں ڈالوں گی اگر آپ کو کچھا چکن ڈال لیا کیما بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی چیز اگر کچھی ڈال لیا وہ اسٹیج پہ آپ ڈال دی جیگا پھر میں نے ٹماٹر چھلکا اتار کے ایک بڑا ٹماٹر باری باری کٹ کر کے وہ ڈال دیا ایک آلو باری کٹ کر کے وہ ڈال دیا 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال پی سی مرچے 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پسا دھنیا 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا اور 1 ٹی سپون لال پی سی مرچے ڈال کے اس کو مکس کر دوں گی اس کو اور پھر اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو جو آلو ہے اور جو ٹماٹر ہے اس کی ہلکا سا میں گلال ہوں گی یہاں پہ تقریبا میں نے ہاف کم پانی کا ڈال کے تو اس کو کور کر کے پانچ منٹ یہ رکھ دیا تھا تو بس اتنا ہی چاہیے ہلکا سا بس ہو کے جو ٹماٹر ہے نا وہ سوفٹ ہو جائے تھوڑے سے آلو جو ہے نا وہ گل جائے بس اور اس کو بس نا پانی جو تھوڑا سا رہ گیا نا اس کو ڈرائے کر لوں گی اور نا مسالے کو سارے نا میں بھون لوں گی اور اب آپ کیا کر سکتے ہیں جو بھی کوئی پکاوا آپ کے پاس کچھ سالن ایک دن پہلے کا کوئی بوٹیاں بچ جاتی ہیں بعض دفعہ سالن میں سے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے جو میں نے بھی یہ یوز کیا تھا چکن میں نے فرائے کیا تھا چکن ایک دن پہلے تو وہ میرے پاس بچ گیا تھا ایک دو پیس تو وہ ہی میں نے چھوڑ چھوڑے اس کے پیس کر کے وہ اس میں آٹ کر دیا تھے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو گوشت ہونا ہی چاہیے کیما ہو وہ ڈال لیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ٹیسٹ کے لئے ٹیسٹ آ جاتا ہے بس اس کو ہلکا سا فرائے کر لیا اور تقریبا میں نے دو سے تین گلاس سے زیادہ ہی تھوڑا پانی ہوگا وہ ڈال دیا تھا یہاں پہ میں نے نمک چکھ لیا تھا نمک نہ تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے جیسے ہم چاولوں میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا تیز نمک رکھتے ہیں ویسا ہونا چاہیے تو بس اس کو مکس کر کے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس میں کیا ڈالنا ہے نہ اس میں چاول کی ضرورت ہے نہ اس میں روٹی سالن کی ضرورت ہے یہ جو ہے نا یہ موٹی سوائیوں کا پیکٹ آتا ہے اس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو وہ اس میں جائیں گی تو یہ دیکھیں جی میں ایک بھرکوٹ ٹارزن بن گئی تھی اور ہاتھوں سے ہی میں نے پوری جو ہے نا وہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں میں کامیاب بھی ہوگئی تو بس اب اس میں ڈال دیا اس کو اور سپون کی ہلپ سے نا میں اس کو تھوڑا پریس بھی کر رہی ہوں تاکہ جو ہے نا پانی میں یہ ساری سیمیاں تو اس سے پھر تھوڑی سوفٹ ہوں گی تو دیکھیں کوئی چیز گھر پہ اویلبل نہ ہو نا اور کچھ بنانے کا دل نہ کر رہا ہو تو جھٹ پٹ سے جو ہے نا آپ یہ چیزیں آلو اور ٹماٹر پیاز یا کوئی چکن شکن تو کوئی بچہ واقع سالن کچھ بھی ہوتا ہی ہے گھر میں تو وہ آپ ڈال کے اور وہ کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بڑا ایزیلی تو بس اسے بچے اور میں جو ہے نا وہ پہر میں کبھی ہمارا دل کر رہا ہو نا دوسری چاول سالن کھانے کا دل نہ کر رہا ہو روٹی کھانے کا دل نہ کر رہا ہو نا تو بس ہم یہ بناتے ہیں اور نہ مزے سے کھاتے ہیں بہت ہی نا چٹ پٹی سی بنتی ہیں اچھی مزے دار ہوتی ہیں اب بچے بھی نوڈلز بغیرہ شوق سے کھاتے ہیں تو آپ نوڈلز کی جگہ بچوں کو یہ دے سکتے ہیں تو اس سے زیادہ مزے دار بنتی ہیں یہ تو بس دیکھیں تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی تھی اس کو اب اوپر نیچے میں نے کر دیا تاکہ جو آلو اور چکن سب چیزیں جو ہے نا مسالے وغیرہ اچھے طریقے سے سیویوں کے ساتھ بھی مکس ہو جائیں اور ہلکی سی قصر رہ گی تھی اب سیویوں میں تو پانچ سے پانچ منٹ میرا خیال میں اس میں یہ ہو گئی تھی تو بہت زیادہ نہیں آپ نے اس کو گلا دینا تو بلکل دم والی آنچ میں میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے رکھا تو دیکھیں مارشاللہ سے زبردست ہی رڈی ہو گئی ہیں اوپر نیچے تھوڑا سا کیا اور اب یہاں پہ جو ہے نا میں اپنے لئے پلیٹ بنا رہی تھی بچوں کو بھی ساری میں نے اس طرح ہی پلیٹ میں ڈال کے دے دی تھی تو بڑا ایزیلی کوئی نہیں ہوتا اپنی پلیٹ لئے اور آرام سے بیٹھ کے بچیں بھی کھا لیتی ہیں ویسے تو بہت چھوٹی نہیں ہیں میری بچیں کہ جی وہ گرائیں گی ہیں کچھ کریں گی لیکن یہ کہ میرے لئے تو بچیں جتنے مرضی بڑے ہو جائیں چھوٹے ہی رہتے ہیں تو میں اس طرح سے پلیٹ میں ان کو ڈال کے تو دیتی ہوں اب یہ دیکھیں جی میں مزے سے کھا رہی ہوں تو آج کل چھوٹیاں ہیں بچوں کی گرمیوں کی تو بچے اور میں بلکل ہی نواب بنے میں ہیں دوپہر کو ہم لوگ اس طرح ہی بیٹھ پہ بیٹھ کے مزے سے ٹیک لگا کے ٹی وی شیوی لگا لیتے ہیں موبائل یوز کر لیتے ہیں اس طرح دوپہر میں بہت ہی لیزی ہو کے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ پہ بیٹھ کے بڑے مزے سے میں نے انجوائے کی بچوں نے بھی انجوائے کیا ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک و شیئر ضرور کیا کریں اور نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اچھا جی شام میں پھر میں نے یہاں آلو والے چاول بنا لیتے ہیں جیسے میں نے بولنس ٹیکن اور آلو سے بنایا تھے نا سیم اسی ریسپی سے میں نے بنا لیتے ہیں لیکن آج میں نے بولنس ٹیکن نہیں ڈالا تھا تو آج صرف آلو یوز کیے تھے اور شامی کباب کے ساتھ ہم نے اس کو کھا لیتے ہیں اور ساتھ کیری کی چٹنی تھی تو بس آج کا دن ایسی ختم ہوا آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ